برکاتہ آئیے بارگاہ رسالت معام میں باعواز بلند حدیہ درود پاک پیش فرمائیں سرزمین سوجہ شریف کی میفل میں بیٹھنے والوں آپ کا درود پاک گمبد خضرہ کی جالیوں سے ٹکرائے اتنے بلند آواز سے درود پاک پڑھئے تاکہ فرشتے آپ کے لئے گواہ ہو جائیں صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ حبیب اللہ اوت العلم درجات علم پڑھنے سے علم حاصل کرنے سے علم کو سیکھنے سے اللہ رب العزت اس بندے کا اس بچے کا اس عالم کا مقام اور درجات بہت بلند فرما دیتا ہے بہت بلند فرما دیتا ہے یہ سمندر ہے اتنا بڑا ادارہ قبلہ پیر صاحب نے تعمیر فرمایا اور بچیوں کا لڑکیوں کا بھی دارل علوم سرزمین بڑھنوا پہ تعمیر ہو رہا ہے قبلہ پیر صاحب قوم کے لیے علم دین کے سمندر کو لے کے چلے ہیں اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ دینی اور دنوی تعلیم دلا کر ان کو معلوم کروائیں کہ دین کیا ہے خدا کی شان کیا ہے مصطفیٰ کی شان کیا ہے مزرگان دین کی شان کیا ہے ماں باپ کا عدب و اترام کیا ہے مقام اسلام کیا ہے قرآن پاک کا عدب کیا ہے کھانے کا سلیکہ کیا ہے پانے پینے کا طریقہ کیا ہے اٹھنے اور بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے نماز پڑھنے کا سلیکہ کیا ہے یہ ساری باتیں ہمارے اندر ایسے نہیں آئیں گی دینی تعلیم کے ذریعے سے آئیں گی دینی تعلیم عاصل کریں گے تو ہمارا بچہ ابھی چھوٹے 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 بچے کوئی عربی میں تقریر کر رہا ہے کوئی فارسی میں بول کے جا رہا ہے کوئی مارواری میں بول کے جا رہا ہے یہ کیا ہے یہ سمندر علم کا فائض ہے یہ علم کے سمندر کا فائض ہے اس علم کے سمندر میں ہوتا لگاؤ آپ کو معلوم ہوگا اللہ کی شان یہ ہے قرآن پڑھنے کا طریقہ یہ ہے مصطفیٰ کی حدیث پاک پڑھنے کا طریقہ یہ ہے عشق مصطفیٰ یہ ہے گمت خضراء کا عدب یہ ہے قعب محصم کی جو ہے وہ حرمت کا مقام یہ ہے نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے رمضان المقدس کا عدب اترام یہ ہے زکاة دینے کا طریقہ یہ ہے حج کرنے کا طریقہ یہ ہے اور اڑوس پڑوس کے حق و حقوق کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے غریبوں کی مسکینوں کی مدد کرنے کا طریقہ یہ ہے یہ سارے قوانین قرآن میں موجود ہیں لیکن قرآن پڑھنے والے جانتے ہیں قرآن سیکھنے والے جانیں گے قرآن کے ترجمہ پڑھنے والے جانیں گے مدرسے کے طلبہ اور علماء جانیں گے جب تک ہم قرآن سے نہیں جڑیں گے علم دین آصل نہیں کریں گے ہمارا مقام دنیا میں بھی گرا ہوا ہے اور خدا کی بارگاہ میں بھی ہمارا مقام گر جائے گا اسی لئے خدارہ زیادہ وقت نہ لے کر میں صرف یہی اپیل کرتا ہوں کہ آؤ آج اس سمندر میں قدم رکھو اور اپنے بچوں کو پڑھاؤ اپنے آپ کو سیکھو ماں کی گود سے لے کر قبر کی لاحق تک علم آصل کرنے کے لئے کوئی پابندی نہیں ہے نہ کوئی عمر کی پابندی ہے نہ کوئی پچھونے کی پابندی ہے نہ جوانی کی پابندی ہے نہ پچاس سال کی پابندی ہے نہ تاسی سال کے والے کی پابندی ہے نہ ہزار سال کا انسانگر ہے اس کی بھی پابندی نہیں ہے علم آصل کرتے رہو ماں کی گود سے لے کر قبر کی لاحق تک علم آصل کرو گے آپ کو پتا چلے گا لباس پہننے کا طریقہ کیا ہے کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے آج ہمارا ہر مسلمان یہی شکایت کرتا ہے ہماری روزی میں ہمارے کاروبار میں ہمارے رزق میں ہماری جو ہے وہ بجنس میں ہمارے دندے میں برکتیں نہیں ہیں برکتیں ہم نے کھو رکھی ہیں اس لیے کہ جب تم گھروں میں بیٹھو تو سب سے پہلے دسترخان لگاؤ دسترخان لگا کر پھر ہاتھ دو کر بسم اللہ پڑھ کے دسترخان کے اوپر دسترخی دستر بھی سرک رنگ کا دسترخان ہو جو حدیث پاک میں جس کی فضیلت آئی ہے دسترخان کے اوپر بیٹھ کر کے آپ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ گے تو خدا کی قسم تمہارے گھر میں تمہاری روزی میں تمہارے کاروبار میں تمہارے رزق میں پرکت ہوگی ایک انسان آیا پریشان کن سرکار غوث آزم کی بارگاہ میں حضور میں پریشان ہوں میرا کاروبار بند ہو گیا میری روزی میں برکت نہیں ہے اور میں اس طریقے سے بھٹک رہا ہوں اور کوئی مجھے پوچھتا بھی نہیں ہے میرا کاروبار بند ہو چکا اب نہ کوئی مال لینے والا ہے نہ کوئی مال دینے والا ہے میں کیا کروں سرکار غوث آزم نے فرمایا جاؤ اپنے گھر کے دروازے کے اوپر پردہ لگا دو جاؤ گھر کے اوپر پردہ لگا دو وہ گئے کپڑا لیا بزار سے گھر کے دروازہ مین جو گیٹ تھا اس کے اوپر پردہ لگا دیا اور پردہ لگانے کے بعد میں ایک ہفتہ کا عرصہ گزرا ان کی روزی میں کاروبار میں رزق میں خوب پرکت ہونے لگی دس دن کے بعد میں سرکار غوث آزم کی بارگاہ میں آیا آ کر کے کہانے لگا حضور آپ کا کرم ہو گیا آپ کا عسان عظیم ہو گیا میری روزی میں میرے کاروبار میں میرے جو وہ تندے میں برکت ہو گئی یہ وجہ کیا ہے میں نے تو سوچا تھا کہ آپ کو ہی اور وظیفہ بتائیں گے میں نے سوچا تھا آپ کچھ پڑھنے کے لیے بتائیں گے آپ نے صرف پردہ لگانے کے لیے بتایا اس کی وجہ کیا ہے حضور غوث آزم نے فرمایا کہ تمہارا گھر عام راستے کے اوپر ہے جب دروازہ کھلا رہتا ہے تو بے نمازی کی نظر تمہارے گھر میں پڑتی ہے بے نمازی کی نظر تمہارے گھر میں پڑتی ہے اس لیے بے نمازی کی نظر سے تمہارے رزق میں روزی میں برکتیں چلی گئی خدارہ نماز پڑھو اللہ کا فرمان ہے کسی حالت میں نماز معاف نہیں اگر کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر کے نماز پڑھو بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر کے نماز پڑھو لیٹ کر کے بھی نہیں پڑھ سکتے آسرانکھوں کا اشارہ بھی کرو لیکن نماز معاف نہیں ہے خداوند قدوس قیامت کے دن پہلے نماز کی پوستہ کرے گا روز کے بعد میں نماز کی پوچھتا جوگی مسلمان کی نشانی ہے نماز نماز دین کا ستون ہے نماز مومن کی میراج ہے نماز قبر کی روشنی ہے نماز اسلام کا ستون ہے نماز دین کا ستون ہے اس ستون کو قائم رکھو اور قرآن پڑھاؤ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلواؤ تاکہ وہ دینی تعلیم حاصل کر کے آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ حلال یہ ہے حرام یہ ہے روشنی یہ ہے اندھیرہ یہ ہے اجالہ یہ ہے حلال یہ ہے حرام یہ ہے ساری باتیں قرآن و عدیث کے پڑھنے سے ملے گی اللہ اکبر اس لئے دینی تعلیم آپ بھی حاصل کریں اور اپنے بچوں کو بھی دینی تعلیم دلوائیں دینی تعلیم کے بغیر ہم کو رہے ہیں ہمارے گھروں میں برکت نہیں آئے گی قرآن کی تلاوت ہوگی قرآن کا ترجمہ بچہ پڑھے گا عالم بنے گا کاری بنے گا حافظ بنے گا خدا کی رحمتیں تمہارے گھر میں آئیں گی فرشتے تمہیں مبارک بات دیں گے اگر کسی کا بچہ حافظ بن گیا تو وہ گا کہ میرے بیٹے کے سر کے اوپر تاج رکھا گیا اور میرے بچے کی شان اتنی بلند ہو گئی تمہارا بچہ ابھی حافظ قرآن ہوا اس کے سر پہ تاج رکھا اور قیامت کے دن رب العالمین فرشتوں کے ذریعے تمہارے سر پہ تاج رکھوائے گا تمہارے سر پہ تاج رکھوائے گا اس لئے علم دین حاصل کرو اور دینی تعلیم دلواؤ اپنے بچوں کو جاہل نہ رکھو قرآن پاک پڑھو اور ان اداروں کی خوب مدد کرو پھلو اور پھولو رب تعالیٰ علم دین پڑھنے کی پڑھانے کی خوب خوب مزید کوشش اور کامیابیت فرمائے وَمَا لِنَا إِلَّا الْبَلَاقِ وَآخَرْ دَوَانًا الحمدلللہ رب العالمين السلام